الحمدللہ حمدللہ حمدللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحَزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ مختلف دوستو بدرو کو پرسو آنے والا جو دین ہے ایک تاریخی دین ہے یعنی ایتوار کا دین 26 جنوری کا دین یومِ جمبوریہ تو سوچا کہ اس کی مناسبت سے بھولا ہوا سبب ہم تمام بلکر یاد کریں یہ یومِ جمبوریہ اس وجہ سے ہے کہ اس دیر میں ہمارے دیش اندوستان میں اعلان ہوا تھا جس کی روح اور دستور کے مطابق اندوستان کے تمام باشندوں کو زمانت دی گئی تھی چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مسلح سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی دین اور درمہ سے تعلق رکھتا ہو ہر ایک کو مکمل زمانت ملیں اپنے مداریس مساجید مقابر مناجید کلیساؤں کی حفاظت کی مکمل ذمہ داری ملیں اور کوئی کسی کے مذہب میں دخل نہیں ہوگا تو بہتحالی یوم جمہوریہ کی مناسبت سے اس عنوان کے تحت خاص کر دو پہلوں کو اجاگر کرنا چاہتا ایک یہ کہ انگریج سامراج حکومت کے قبضہ سے اور پنجے اور سکنجے سے ہمارے دیش اندوستان کو آزاد کرانے کی نوبت کیا ہوئی؟ کیا وجہ تھی؟ نمبر دو آزاد کرانے والے اس دیش اندوستان کو یعنی کہ مجاہدین آزادین کی قربانیوں کو ہم تمام کے تمام اور اسی طرح ہمارے دوسرے اندوستانی بھائی چاہے وہ کسی بھی مذہب اور مسلک اور رنگوں نسل سے تعلق رکھتے ہو ہم تمام وطن عزیز اور شہریوں کی طرح ہمیں وطن عزیز آداد اندوستان اور اس کی گنگا جمنا مجھ طرح کا تعظیم پر ناز ہیں اور وطن عزیز آزاد اندوستان کو آزاد کرانے والے مجاہدین آزادی پر فخر ہے کہ جن کی لا زوال بے مثال بے پناہ قربانیوں کے بدولت آج ہمارا دیش اندوستان عالم اقوام میں سربلند ہے اور اس مقدس اندوستان میں مقدس اندوستانی ہندو مسلم سیکھ عیسائی پارسی بودھ تمام کے تمام حقوق برابر ہے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں اب وہ دو خاص پہلو جس کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک اندوستان کو آزاد کرانے کی انگریج سامراج حکومت سے نوبت کیوں آئیں تو اس سلسلے میں تاریخی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ ہم اس وقت کو یاد کریں جس وقت انگریج سامراج حکومت نے ہندو مسلم کے مذہب کو خراب کرنے کے باستے کیا کچھ نہیں کیا تھا لکھا ہے کہ انگریج سامراج حکومت نے اندو مسلم کے مذہب کو خراب کرنے کے باستے ایک مولخ نے لکھا ہے کہ ہم انگریج سامراج حکومت نے اندو مسلم کے مذہب کو خراب کرنے کے واسطے آٹے میں خون ملائے آٹے میں خون ملاتے تھے آٹے میں سوبر اور گائی کا برادہ ملاتے تھے گھی میں ناپاک چربی ملاتے تھے کوئے میں گائی اور سوبر کا گوشت ڈالتے تھے پھر ان تمام کھانے اور پینے کی گندی ناپاک چیزوں کو استعمال کرنے کے واسطے ان دوستانیوں کو مجبور کرتے تھے کہ بھئی تم ان چیزوں کو استعمال میں لاؤ کھانے کی چیزوں کو کھاؤ پینے کی چیزوں کو پیو ان چیزوں کو استعمال نہ کرنے والوں کے واسطے سزا تجویز کی گئی تھی کہ دو ہزار لوہے کی ہتھکڑیاں تھی جن ہتھکڑیوں میں جگڑ دیا جاتا تھا معلوم ہوا کہ ظلم و ستم کی انتہا نہیں جورو جفا بے حد ایک دو سال کی بات نہیں دو چار سال کی بات نہیں تاریخ بتاتی ہے کہ پندرہ اگشت اسوی انیس سو سیتالیس سے قبل سو سال تلق لگ بگ ہمارا دیش ہندوستان انگریج سامراج حکومت کے قبضے میرا اور انگریج یہاں کی ہر چیز کے مالک اور حاکم رہ ہر جگہ ان کی آزمت دب دبا ویلیو روپ جس کے رتیجے میں اندوستانی اپنے گلے میں گلامی کا توق ڈال کر ذلت کی زندگی گزارتے رہے اور انگریج سامراج حکومت کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے ان کی طرف سے جورو جفا کے معاملات کو سہتے رہے بالاخر ایک وقت آیا کہ چند ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کا شمور بیدار ہوا ان کے دلوں میں جب آزادی کا شمور بیدار ہوا اور ان کی زمینوں نے انہیں جھنچوڑا کہ بھئی آخر کب تلق یہ گلامی کی زندگی گزارتے رہو گے اور کب تلق انگریج سامراج حکومت کی ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہو گے کب تلق ان کی طرف سے ہونے والے جورو جفا کے معاملات کو سہتے رہو گے بس بہت ہو گیا اب اٹھو آزادی کی آواز پرنگ کرو تحریکیں چلاو جب دلوں میں چند ہندوستانی لوگوں کے دلوں میں آزادی کا شمور بیدار ہوا تو تحریک کی بنیاد ڈالی مسلمانوں نے سب سے پہلے تحریک کی بنیاد ڈالی مسلمانوں نے تحریک دبا ہے اسویں سترہ چھمپن سے لے کر اٹھارہ ستہاون تلق سو سال کی لڑائی تلے تنہا مسلم قوم نے لڑی سو سال آزادی ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئی اس کے واسطے زخم کھائے گئے ظلم و ستم کے زخم کھائے گئے جور و جفا کے معاملات کو جس کے واسطے برداشت کیا گیا بھوک اور پیاس کو برداشت کیا گیا جہل خانوں کی زموبتوں کو برداشت کیا گیا نظر بندی کا عذاب چکھا گیا سینوں پر گولیا کھائی گئی ماتے پر کفن بازا گیا تب جا کے یہ آزادی حاصل ہوئی مسلسل سو سال کی شدید محنت کے بعد جانو تن کی قربانیوں کے بعد مالوں کو بے درید خلص کرنے کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی جس آزادی کو برقرار رکھنے کے واسطے آج اس سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے حالات ہمارے سامنے ہے کہ آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے تحریک آزادی کی داستان تو بری طویل لمبی ہے قربانا کہیں کہ تحریک آزادی کو پچھلنے کے واسطے انگریج سامرات حکومت نے طاقت استعمال کی دھمکیاں دی وطن سے نکال دینے کی دھمکیاں دی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ جائیتادوں کو لوٹ لیا گھروں کو اجار دیا کھیتوں کو اکھار دیا سب کچھ کرنے کے باوجود تحریک آزادی نہ تو ختم ہوئی نہ تو بند ہوئی اس کی بہت بری وجہ کہ انگریج سامرات حکومت سے تک کر لے رہے تھے علماء اکرام اور مسلم عوام باقی اس وقت دنیا کے برے برے ممالی بہت سارے ممالی انگریج سامرات حکومت کے پنجے میں اور سکنجے میں ترب رہے تھے سسک رہے تھے کسی کے اندر آزادی کی آواز بلند کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی کسی کے اندر آزادی کے پرچم اور جنڈے کو لہرانے کی جرات نہیں تھی یہ جرات اگر کسی نے تھی تو وہ ہندوستان کے غیور علماء اکرام تھے اور مسلم عوام تھے اس لئے تاریخ نے لکھا کہ اگر اس وقت ہندوستان کے غیور علماء اکرام اور مسلم عوام انگریج سامرات حکومت سے ٹک کر نہیں لیتے آواز آزادی کی بلند نہیں کرتے آزادی کا پرچم جنڈا نہیں لہراتے تو اندوستان کی بزموردہ قوم میں کبھی بھی آزادی کا شعور بیدار ہی نہیں ہوتا لا زوار بے شمار بے حد قربانی لکھا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد تاریخ کی گتابوں کا ہم مطالعہ کرے صفحات اوپر بکھڑا پڑھائے قون ہمارے علماء اکرام کا اور مسلم عوام کا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریج سامراج حکومت کی نگاہوں میں سب سے زیادہ ماتو علماء اکرام کی جماعت تھی مونویت وغاوت قرار پائی اس انڈیا کمپنی کی طرف سے اعلان ہوا کہ دھاری رکھنے والے لمبے کرتوں کو پہننے والے اور مونویانہ وضاقتہ رکھنے والوں کو فاسی کے فندوں پر لڑکا دیا جارے کہ اعلان ہوا دیر نہیں لگی پھر صرف اس اعلان کے بعد پندرہ دین گزرے تھے پندرہ دینوں میں دو لاکھ مسلمان شہید کر دیئے گئے جن میں اککاون ہزار علماء اکرام تھے ہندوستان میں رہنے والے بہت بڑے سیاست دان ویلیم نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ڈاکٹر ویلیم نے اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ ہندوستان میں ادھر کوئی قوم بیدار ہے تو وہ مسلم قوم ہے اس کو سلانا پڑے گا جنگِ آزادی میں اکثریت مسلم کی رہی لڑائی مسلم کی اکثریت نے لڑی وہ اپنی ریپورٹ میں لکھتا کہ جب تلق مسلمانوں کی دلوں میں جذبہ جہاد موجود ہے تب تلق ہندوستان پر اور مسلمانوں پر ہم حکومت نہیں کر پا دیں گے اس لئے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں سے جذبہ جہاد کو ختم کرنا پڑے گا اور جذبہ جہاد کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کرنے کے واسطے مسلم عوام کو ان کے علماء سے الگ کرنا پڑے گا اور مسلمانوں کو قرآن سے جڑا کرنا پڑے گا تب جا کے ہم ان پر حکومت کر پا دیں گے نتیجے میں تین لاکھ قرآن پاک کے نسخے جلا دی تین لاکھ اس وقت انہوں نے کوششیں کریں مسلم عوام کو علماء سے جڑا کرنے کی ان کی سوچ تھی ان کی فکر تھی انہوں نے کوششیں کریں مسلمانوں کو قرآن سے جڑا کرنے کی کوششیں کریں پر اس وقت کسی نے کوئی فکر نہیں کی اس وقت مسلمانوں کو قرآن سے جڑا کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتا عوام کو علماء سے الگ کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتا اپنے آپ علماء عوام سے عوام علماء سے انق ہو گئے اور قرآن سے ہم مسلمانوں نے رشتہ توڑ لیا اس وقت تو انہوں نے محنت کری اس وقت کوئی محنت نہیں کرتا اپنے آپ ہم قٹ گئے قرآن سے اپنے آپ علماء سے قٹ گئے عوام علماء سے علماء عوام سے اللہ حفاظت فرمائے اللہ اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے غیر معمولی طاقت ہے اتحاد اور اتفاق اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی بات ہو رہی تھی کہ اس اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی ناکہ میں خیبہ کی حالات پیدا ہوئے ہمارے دیش ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر آزم آجہانی پنڈیٹ جباحلہ لہروں جو کہ مطیلہ لہروں کے بیٹے تھے اور ان کی بیٹی اندرہ قرآدی ہمارے دیش اندوستان کی سب سے پہلی وزیر آزم خاتون تھی اور صدر جو تھے وہ ڈاکٹر آجندر پرشاعت تھے اس موقع پر آجہانی پنڈیٹ جباحلہ لہروں اپنی یاد داست میں لکھتے ہیں دا دیسکوری آف انڈیا میں کہ جنگ آزادی میں اکثریت مسلمانوں نے اس کا رول ادا کیا قیادت کا رول مسلمانوں کی اکثریت نے ادا کیا ایک انگریز موریخ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو پکڑا جاتا تھا ایک وقت وہ بھی آیا کہ مسلمانوں کو پکڑا جاتا تھا سوبر کی کھالوں میں مسلمانوں کو سیا جاتا تھا اور آگد کے انگاروں پر ڈاڑ دیا جاتا تھا اور جلا کر ان کو راپ کر دیا جاتا تھا ایک انگریز موریخ نے لکھا کسی تاریخی کتاب کی متعلی سے یہ بات معلوم ہوئی ایک انگریز موریخ لکھتا ہے میں اپنے خیمے سے باہر نکلا اچانت میں کہاں لکھتا ہوں چالیس علمہ اکرام آ رہے ان چالیس علمہ اکرام کو ایک جزہ پر کھرا رکھا گیا دوسری طرف آنگ کے بڑھتے ہوئے شولے نظر پڑے پھر ان چالیس علمہ اکرام سے کہا گیا کہ تم تحریکِ آزادی سے اپنے آپ کو ہٹا لو تم تحریکِ آزادی سے اپنے آپ کو ہٹا لو اس پیچر سے اپنے آپ کو کٹ لو باقی ان بھڑھتے ہوئے انگاروں پر تمہیں ڈال دیا جاوے گا سلام کون علمہ اکرام وہ موریخ انگریز لکھتا ہے کہ سلام ان علمہ اکرام کو چھلیس علمہ اکرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عادت کے انگاروں پر جلا کر راکھ کر دینا تو گبارہ کر لیا پر انگریز کے سامنے گردن جگہ نہ پرداش نہیں کیا ایک انگریز موریخ لکھتا ہے کہ تین سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے علمنا بڑے درد ناک چو سٹ سے لے کر ارسٹ تلک اٹھارہ سو چو سٹ سے ارسٹ تلک بڑے علمنا بڑے درد ناک اس وجہ سے کہ چودہ ہزار علمہ اکرام کو دردوں کے شاہوں کے ساتھ لٹکا کر ان کو فانسی دی گئی دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر جگہ دلک کوئی درد ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لڑکتی ہو دردوں کی موٹی موٹی شاہوں کے ساتھ فانسی کے بندے لڑ گائے تھے انگریز کے ہاتھ جو بھی مسلمان آتا چاہے وہ عالم ہوتا یا فیرے عالم یعنی آمی آدمی ہوتا اس کو وہ ہاتھی پر بٹھاتے تھے پھر ہاتھی کو درد کے نیچے لے جاتے تھے پھر فانسی کا پندہ ان کی دلے میں ڈالتے تھے پھر ہاتھی کو ہکاتے تھے کیا ہوتا تھا بیچاری کی لاس چھول جاتی تھی آنکھیں اوپر پڑتی تھی زبان موہ سے باہر نکلاتی تھی زندہ جانور کی طرف 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 پر وہ بل جاتا تھا بازے مرتبہ مسلمانوں کو ٹوپ کا نشانہ بنایا گیا بازے مسلمانوں کو لوہے کی سلافوں کے ذریعے داند دیا گیا ایک کتاب کی مطالعے سے شیخ علین محمود دیوبندی رحمد دلالی کے مطالق میں نے پڑا آگے میں ایسے ونوان کے تحت یہ بات بدلا چکا ہوں کہ حضرت رحمد دلالی کا جب انتقال ہوا یہ بیرے کاروا شیخ علین محمود دلالی رحمد دلالی 1921 میں جن کا انتقال ہوا ان کا جنازہ دیوبند میں آیا گیا اب جب مید کو گزر دینا تھا تختے پر جب ان کو لٹھایا گیا کپڑے بدن سے جب پوتارے گئے تو دیکھنے والوں سے دیکھا نہیں گیا ان کی آنکھوں میں آسو آگئے فرماتے ہیں کہ حضرت رحمد دلالی کے بدن جسم پر گوش نام کی کوئی چیز نہیں فقط ہڈیا بلائے گئے شاگند رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام حدیث کا سبب پڑا رہے تھے بلائے گئے دیوبن آئے حضرت کے سامنے حضرت کی حضرت بیان کی تو حضرت رو پرے اور روتے روتے کہا مجھے میرے شیخ نے روکا تھا کہ میں یہ راز فاش نہ کروں پر اب میں ان کا یہ راز بتاتا ہوں میرے استاد کو محمود حسن دیوبندی کو انگریز جیل خانے کی تہہ خانے میں لے جاتے تھے اور وہاں پر لوہے کی سلا کو کے ذریعے ڈاگ دیتے تھے اور کہتے تھے محمود حسن انگریز کے حق میں فتوہ دیتے باقی ہم تیری خال کو اتار دیں حضرت شیف الحند رحمد اللہ یہ جواب دیتے تھے کہ میں انگریز تیرے حق میں کبھی بھی فتوہ نہیں دوں گا میں بھی حضرت بلال کا وارث ہوں کبھی بھی تیرے حق میں فتوہ نہیں دوں گا میں اپنی جان کو جان کو پسند کر وقت ختم گئے لا جبال بے مثال قربانی اسلام کے قربانیوں کو یاد کرے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں حالات میں کام لگنے والی چیزیں ہیں کتنے ختم ناک حالات اللہ تعالی حالات کی درستگی فرمائے اس کے واسطے ہمارے پاس ہتھیار ہیں دعا بہت بڑا ہتھیار نے روز بروز ترنگیختہ ہو رہے جن فتموں کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل بنتا جا رہا ہے ملوم نہیں مستقبل میں آنے والی نصر کا کیا حال ہوگا اللہ ایمان والوں کی ایمان کی اور ایمان ایمان کی مکمل طور پر حفاظت فرمال ہمارے پاس مضبوط قلعہ ہیں اپنے آپ کو باقی رکھ رکھ مضبوط قلعہ ہیں ان قلعوں میں بوسنا ہے ان قلعوں میں اپنے آپ کو بند کرنا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ مضبوط قلعے جو ہے ہمارے پاس پچاؤ کا ذریعہ بنیں گی ان جملہ ان قلعوں میں سے دعوت و تبلیغ کے عنوان پر ہونے والا کام چاہے وہ تین دن کے عنوان پر ہو چاہے وہ چلے کے عنوان پر ہو یا مقام پر رہ کر ہمارے برے بزرگ جو فرماتے ہے مقامی پانچ کام ان مقامی پانچ کاموں کے پیچھے ہمارے بزرگوں کو پوری امت کی ہدایت چھوی نظر آتی ہے اس لئے کہا کہ اپنے آپ کو ان مقامی پانچ کاموں کے ساتھ جور لو یہ مضبوط قلعہ ہے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر اپنے آپ کو ہم نے لگایا دیل کی محنت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے عنوان پر ہونے والے شمیزن کے ساتھ تو اللہ کی ذات سے کل نزدیک جو ہے انگلوٹ مقام پر جو شروع ہونے جارہا ہے ست آئیس 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 انیس تین دن ہے مکمل تین دن ہمیں وہاں پر لگانے ہمارے بزرگوں کی مجلسوں کو اٹن کرنا ہے قرآن پاک اور حادث مبارکہ کی باتیں جو نورانی ہوتی ہیں یہ نورانی باتیں جب سونتے ہیں تو دلوں میں نور پیدا ہوتے اور زندگی ہماری نورانیت والی بنتی ہے بہت بڑا موقع ہے اس پر اللہ کا شگر بھی ادا کرنا ہے مکمل تین دن لگی اس کی واسطے کاموں کو آگی پیچھے بھی کرنا ہے اس دن کو کامی بھی ملے زیادہ تر تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے پھر اللہ کے رستے میں لوگ وہاں سے نگلے اس کے واسطے دعائیں بھی کرنا ہے کریں گی انشاءاللہ اس کے واسطے اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ انتیس تاریخ جو تمام جانتے ہے بھارت مند کا اعلان ہر مسجد میں امام کو تلقیل کی گئی کہ ہر امام اعلان کرے کہ آنے والے 29 تاریخ کے دین میں ہم اپنے آپ چھوٹی کر لیں نوگری کی چھوٹی کر لیں بھارت 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 چھوٹی کر لیں بہت بڑا موقع ہمیں استعمال میں یہ آخری دن ہوگا دعا کا آخری مجلس بھی ملے گی دعا بھی ملے گی تو اس کے واسطے اس کی بھی کوشش کر رہا ہے تو اس دن کو اگر چھوٹی کر لیں تو موقع پورا دن ہمیں استعمال میں مل جائے مدری پانگ میں مکان بھجستہ ہفتے میں وہاں پر بیان ہو گئے ہمارے ڈاکٹر الیاس کے وہاں پر پھر اب کے بعد مابینوں کے واسطے مکان بدل دیا گیا ہے وہ سہزاد بھائی گی والے کی مکان پر آج سے مدری پانگ میں تعلیم 3 بجے کا وقت ہوگا تو اور ممانی مادیروں کو وہاں پر بھی پہنچ گو آمد آمد آمد